کہانے کی شروعات میں ہم ایک ماں اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو دونوں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی بچے رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایک آدمی ان کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا جو اندر گسلی کے کوشش کر رہا تھا جس کی پر چاہیے دروازے میں سے دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں اور پھر اگلے پل وہ آدمی اندر گس جاتا ہے اب اس نے ان ماں بیٹی کے ساتھ کیا کیا یہ تو ہمیں دکھایا نہیں جاتا اور یہ سین ادھر ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم سیرا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک میوز چینل پر جو خبریں دیتے ہیں وہاں پر انگر کا کام کرتی تھی یعنی کہ یہ بروڈکاسٹ خبری سیرا ہی دیا کرتی تھی اب سیرا نین سے جاگتی ہے جہاں اس کی موم نوشتہ بنا رہی تھی یہاں پتہ چلا کہ اس کی موم کافی اچھی عورت ہیں جو ہمیشہ اسے اچھائے برائی صحیح عورت کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں آس کر اس کی انگرینگ کی جاگ کے بارے میں اب سیرا جلدی سے آفیس جانے کے لئے تیار ہوتی ہے کیونکہ آس صبح نو بجے اس نے یہ انگرینگ کرنی تھی اب جب سیرا آفیس آئی تو یہاں ہم اس کی ساتھی کو دیکھتے ہیں جو سیرا سے ویسے تو حس کی بات کرتی ہے بر اندر یہ اندر اسے جلتی ہے وہ اسے اس لئے جیلس ہوتی ہے کیونکہ اس کے مطابق وہی کافی اچھی انگرینگ سی سیرا سے بھی زیادہ کہ تمہارے لئے کون ہے سیرا تم بینا سوچے ہی سیرا وہ کون سننی لگتی ہے اس صرف ایک انجان عورت تھی جو بے ہر ڈرئی ہوئی تھی وہ سیرا کو کہیتی ہے کہ میرے گھر میں ایک آدمی کو سایا ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے اب اگر وہ آدمی مجھے مار دینا تو میں چاہتی ہوں سیرا تم میرے موت کے لئے پوٹنگ اور انگرینگ کروں کیونکہ تم مجھے بہت پسند ہو جو کہے کر وہ سیرا کو اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی جسے وہ لکھ لیتی ہیں ان کی باتیں سن کر سیرا کا ریپورٹر ساتھی کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی پرینٹ کال ہیں تمہارے ساتھ مزاہ کرنے یہ شرارت کرنے کیلئے کوئی ایسا کر رہا ہے جو سن کر وہ فون رکھنے لگی پر وہ انجان عورت کہتی ہے کہ نہیں میں کوئی پرینٹ نہیں کر رہی سچ بول رہی ہوں چونکہ اس آدمی نے میری بیٹی کو مار دیا ہے اور اب وہ میری پیچھے پڑا ہوئے اتنا بول کر اس نے کال کارڈ دی جس وجہ سے سیرا ٹینشن میں آ جاتی ہے اب پتہ چلا کیا ہے انجان عورت اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جسے ہم نے شروعات میں دیکھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ تھی پہر اب کیونکہ نو بجنے والی تھی تو سیرا اپنی اینکرینگ کے لیے چلی جاتی ہے وہ جب کبریں سنا رہی تھی تو اس کے ہاؤ باؤ اچانک پر دلنے لگی سامنے خبروں کے جو لائنز تھی جو الفاظ تھی وہ اپنے آپ ہی ہننے لگتی ہیں جس وجہ سے اسے کافی پریشانی ہوتی ہیں پر جیسے دیسے سیرا نے یہاں خود کو سنبھالا اور وہ یہ بلوڈکاسٹ پوری کرتی ہیں جس کے بعد وہ تبارہ سے اس انجان عورت کے نمبر پر فون کرتی ہیں پر اس بار کول کوئی بھی نہیں اٹھا تھا شام کوکر سیرا اس بارے میں اپنی موم سے بات کرتی ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ عورت سچ بول رہے ہوئی تو یہی تمہارے پاس کافی اچھا چانس ہے ایک اچھی ریپورٹ بنانے کا اس لئے تمہیں وہاں جا کر شئر کرنا چاہیے تو اب اپنی موم کی بات مان کر سیرا اس عورت کی بتائیوے پتے پر نکل گئی اور جلدی اس کی گھر تک پہنچ جاتی ہیں وہ جب اندر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی ہوش اڑ گئی کہ عورت سچ بول رہی کی سچ میں اس کی بیٹی کو مار دیا گیا تھا کیونکہ بات رہے میں جب وہ گئی بار ٹب میں بڑی عجیب طرح اس کی لاش نو بھی پڑی تھی جسے بھی دردی سے مار دیا گیا تھا اور اب جب سیرا کمرے میں گئی تو وہ وہاں اس انجان عورت کی لاش کو بھی دیکھتی ہے جب کمرے میں کونے میں لکھتی ہوئی تھی اب جلدی سے سیرا اس بارے میں سب کو بتاتی ہے اور یہاں میڈیا اور پولیس والے بھی آ جاتی ہیں اور سیرا کو اس حاج سے کی ریپورٹنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے جیسا اس عورت نے کہا تھا اب جب عورت کی لاش کو لے جا جا رہا تھا تو سیرا اس کا مہو دیکھنے کی کوشش شرفتی ہے پر کیونکہ پلاسٹک شرفت میں اسی ریپیٹ کرنے کی جا جا رہا تھا تو چیرہ ٹکا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ پاتی اب جب وہ آفیس آئی تو اسے عورت کی لیپورٹنگ کے ساتھ ساتھ اینکرنگ کا کام بھی دیا جاتا ہے اور اس بارے میں جب وہ بروڈکاسٹ کر رہی تھی جو اسے ایک جبا پر عورت کا بھو دکھائی تھی تھا جو بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی کیونکہ عجیب طرح سے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس کی بال کھلی ہوئی تھی جو دیکھ کر سیرا کافی ٹر جاتی ہے پر اگلے ہی پل وہ بہت وہاں سے وائب ہو گیا اور سیرا کو لگ رہی لگا کہ یہ ضرور اسی عورت کا بھو تھی جو اب مجھے دکھائی دینے لگا ہے اینکرنگ کرنے کے بعد وہ اس بارے میں اپنے ریپورٹر ساتھی کو بتاتی ہے کہ مجھے اس کیس کے بارے میں عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں جس پر ریپورٹر کہتے ہیں وہ دراصل تم اس حال سے سے جوڑی ہر چیز کو دیکھ رہی ہونا اسی وجہ سے تمہیں وہ سب نظر آ رہا ہے اور کچھ دن تک ایسی نظر آتا رہے گا جس کے بعد بھی سب دیکھنا تمہیں بند ہو جائے گا اب کیونکہ اس کیس سے جوڑی ہر چیز کو سیرا کافی اچھی سی کر رہی تھی اب یہاں انٹرڈیو کے دوران ڈیٹیکٹیو یہ بات کھولتے ہیں کہ اس نے جان عورت کو اور اس کی بیٹی کو کسی نے نہیں مارا بلکہ یہ سب کارنامہ اس کا اپنا ہے اس نے پہلے اپنے بیٹی کی جان لی جس کے بعد خود بھی اپنی جان لی لی اصل میں جو وہ عورت جوان تھی کوریج میں پڑھا کرتی تھی تو وہاں اسے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا جس کے بعد دونوں نے شادے فیڑی جہاں ان کی بیٹی پیدا ہوئی پر ایک دن اس کی ہزبن نے اسے چھوڑ دیا اور یہ دونوں اکھیلی پڑھ دی پر اس ساتھ سے کی وجہ سے اس نے بہت ٹینچے لی لی وہ ڈیپریشن کا شکار ہو گئی اور اسے بیماغ کی ایک خطرناک بیماری ہو گئی جس کا حالانکہ وہ علاج بھی کروا رہی تھی پر اس دن دن آ کر اس نے پہلے اپنے بیٹی کو گتن کر دیا پر لٹک کر اس نے اپنے بھی جان لی لی یعنی کہ یہ بس سیدھا سا ایسا کیس تھا کہ اس نے خود اپنی اور بچے کی جان لی لی جس کے بارے میں گھر آ کر سیرا اپنی ماں کو بتاتی ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ دیکھ لو تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے میں تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنے دی رہی میں نہیں چاہتی کہ تم بچہ پیدا کر کے اپنا کریئر خراب کرو اب ان کی باتوں سے ہمیں پتا جلا کہ سیرا شادی شدہ ہے پر وہ اپنے ہزبن سے الگ رہتی ہے یہ نہیں کیونکہ ڈیووس ہونے والا ہے بلکہ ان کی علی بنے کی وجہ سیرا کی مومی ہے کیونکہ وہ اسے بچے پیدا نہیں کرنے دی رہی اور کیونکہ سیرا اپنی موم کی ہر بات مانتی تھی اسی وجہ سے اس کی اپنے ہزبن سے نئی بنتی تھی اب سیرا نے اس کیس کو اپنے ذہن پر کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا تھا اسی لیے وہ دوبارہ عورت کا گھر چیک کرنے کے لیے گئی جہاں اس کی ملاقات انہوں نام کی ایک آدمی سے ہوئی جو یہاں پر کچھ ڈھونڈنے آئے تھا یہ اصل میں اس عورت کا ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر رہا تھا وہ جب یہاں سے جانے لگا تو سیرا اس کی پیچھے گئی اور عورت کی بارے میں جانے کی کوشش کرتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ معاف کیجئے کا پر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ مریض کے بارے میں کسی انچان شخص کو بتانا ہماری ہسپٹل کی اصولوں بھی خلاف ہے یہ بول کر وہ یہاں سے چلا گیا پر اب سیرا کو اس انہوں پر ہی شک ہونے لگا اس لئے وہ اس کے بارے میں اپنے چانبین شروع کر دیتی ہے اس سے پتا چلا کہ انہوں نے اس عورت سے پہلے ایک آدمی کا علاج کیا تھا پر اس آدمی نے اس کے ہسپٹل کی چھت سے کوت کر اپنی جان لے دی اب یہ اس کی مریضوں میں اپنی جان لینے کا دوسرا کیس تھا اس لئے سب کو اس پر شک ہوا کہ وہ آکے مریضوں کے ساتھ کیا کرتا ہے شکری بنیاد پر اس کی اصطار کر لیا گیا پر اس کی خلاف کوئی سبوت نہ ملنے پر بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا اب یہ دیکھر سیرا کی دماغ میں کئی سارے سوال اٹھی جن کا جواب پانے کے لیے وہ انہوں سے ملنے گئی اس کی ہسپٹل جہاں وہ بتا تھا ہے کہ ہاں وہ مجھ سے علاج کروا رہی تھی کیونکہ اسے دماغ کی ایک کافی کتنا بیماری تھی پر جب اس نے اپنے جان لی اسے دور دن پہلے اس کی میرے پاس سکوڑ آئے تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اب علاج نہیں کروا رہی کیونکہ میں ٹھیک ہو گئی وہ باتیں گھر ہی رہی تھی کہ تبھی سیرا کو کچھ ہونی نکا وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر ہپنوسس کی جس کوئی بھی چیزیں پڑھی ہیں ان میں عجیب ہونی لگا وہ خود پا خود ہلنے لگی اب ہپنوسس ایک قسم کی تھیرپی علاج ہی ہوتا ہے جس میں مرس آنکھیں بند کر کے خیالوں میں چلا جاتا ہے اور جو چیز اس کی بیماری پریشانی کی وجہ بنی ہوتی ہے اسے ٹھونکا ٹھیک کیا جاتا ہے اور جڑ سے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ انسان بلکو اٹھنیک ہو جاتا ہے پھر اب یہاں ہپنوسس کی چیزوں کو عجیب طرح سے ہلتا ہوا دیکھیں سیرا کی ساتھ بھی عجیب ہونے لگا وہ میں کنٹرول کونے لگی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اسے الٹی آنے لگتی ہیں پھر اگلی دن جب وہ بروڈکاسٹ کی انگرینگ کر رہی تھی تو چانک اسے پھر سے ڈر محسوس ہونے لگا اسی لگتا ہے جیسے صورت کی آتما نے مجھے پیچھے سے آ کر پکر لیا ہے اور صور سے سیرا کا گھرہ دبا رہی ہے جس وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی کیونکہ وہ بے ہیڈ ڈر ہی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں نیوز چینل کا مالک اسے کچھ دن کی چھوٹیاں دے دیتا ہے تاکہ سیرا تھوڑا آرام کر سکیں اور تب تک اس کی جگہ سیرا کی اس ساتھی کو دے دی جاتی ہے کہ وہ اینکرینگ کرے گی جو اسے جلدی تھی پر اس بات سے سیرا کو بہت برا لگتا ہے سیرا جب گھر پر تھی تو اس کی موم وہاں آ کر بلا وجہ اسے ڈراتنے لگتی ہے اور اسے برا بلا کہتے ہوئی کافی باتیں سنانے لگتی ہے کہ تم نے شادے کیوں کی کیونکہ اس وقت انہوں نے کافی شراب پی ہوئی پتہ نہیں وہ کیا کیا بولتی جا رہی تھی جس بات سے غصہ آ کر سیرا اپنی موم کو کبرے سے نکال دیتی ہے کیونکہ وہ روز روز اپنی موم کی ایسے شراب پینے سے تنگ آ چکی تھی اب سیرا کو پتہ چلا کہ انہوں کی خاص ہو بھی یہ ہے کہ وہ اپناؤسس کر کے اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہے اور انہیں ان کے درسلی کالنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ جان پر سیرا کو شک ہوا کہ کہیں انہوں نے ایسے تو نہیں کیا کہ پہلے اس نے اس عورت کو ہپنوسس کر کے اپنی کنٹرول نہیں کیا اور بعد نے اسے یہ ساتھ کروایا یعنی اپنی بیٹی کو مارنے اور اپنے جا لینے پر مجھپور کیا یہ سوچ کر وہ دوبارہ انہوں سے ملنے کی جہاں وہ اسے ایک ڈائرے دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس دن اس عورت کی گھر میں یہی لینے گیا تھا اب ڈائرے کو چیک کرنے پر سیرا کو پتہ چلا کہ اس عورت کو درنسل ملٹیبل پرسنلیٹی دیس آرڈر یعنی اس نیماری میں انسان ایک پرسنلیٹی شخصیت کے ساتھ نہیں جیتا بلکہ کبھی وہ کوئی بن جاتا ہے تو کبھی کوئی جیسے کہ وہ اپنی ماں کا روپی لے سکتا ہے کسی ڈاکٹر کا بھی تو کسی ایک پیچر کا بھی یا جو اس کے دیماغ میں چل رہا ہو وہ بھی بن سکتا ہے انہوں بتاتا ہے کہ جب اس دن وہ عورت اپنی کسی دوسری پرسنلیٹی میں گئی تو اس نے پہلے اپنی بیٹی کو مارا پھر اپنے بھی جان دی لی یا سیرا اس سے بتاتی ہے کہ جب سے میں نے بھی اس کیس کی چانبین کی اس عورت کا بھوت مجھے بھی بار بار دکھائی دی رہا ہے ہر بار آ کر وہ مجھے ڈرا دیتی ہے جو سن کر انہوں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے تو اس کی شکر ہی نہیں دیکھی تو پھر تم کیسے کہ سکتی ہو کہ وہ عورت ہی آکردو میں ڈرا رہی ہے ضرور تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوگا اب سیرا کو کیا مسئلہ تھا اور وہ کس کے بھوت کو دیکھ رہی تھی یہ چیک کرنے کے لیے انہوں اس کی بھی ہپناسز کرتا ہے اور اب چیسی سیرا ہپناسز میں جا کر خیالوں میں گئی اسے کھیتوں کے بیچ ایک قدام دکھائی دیا گیا جس کے اندر وہ چڑھی جاتی ہے سیڑیوں سے نیچے جو وہ آئے تو اسی عورت کے کمرے میں آجاتی ہے پر اسے یہاں عجیب لگا اس لیے وہ یہاں سے باہر نکلنے کا سوچتے ہیں وہ بھی پینا ایک قدم باہر رکھتی ہے کہ تب ہی کوئی اس کا گلہ پیچھے سے پکر لیتا ہے اصل میں بھی اس نے اپنا گلہ پکر لیا تھا جو دیکھ کر اینہوں سے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرو جو تمہارا گلہ گھوٹ رہا ہے پر اس چیز میں سیرا کمیاب نہیں ہو پاتی اور ایک چھٹکی کے ساتھ وہ اپناسی سے باہر آ جاتی ہے اگلے دن جب اپنے کام پر گئی تو اسی پتا چلا کہ اس کی بجائے اب لوگ اس کی ساتھی کو زیادہ بسند کر رہی ہے جس وجہ سے اسے جوب سے نکال دیا جاتا ہے اسے پہت پورا لگا ڈھک بھی ہوا تو فوراں گھر آ جاتی ہے پریشان تھی تو سو گئی جس پچھٹویوں سے انہوں فون کرتا ہے جو فون اس کی موام اٹھاتی ہے جسے اس کی موام کو پتا چلا کہ سیرا اسے اپنا علاج کرو رہی ہے جس پر اس کی موام کہتے گی آئندہ کے بعد وہ تمہارے پاس آ کر اپنا کوئی علاج نہیں کروائے گی اگلے دن سیرا سے ملے اس کا حزبن آیا جو اسے ساتھ چلے کو کہہتا ہے تاکہ وہ ایک ساتھ رہ سکی پر اس بار بھی اس نے جالی سے صاف صاف منع کر دیا جس پر اس کا حزبن کہتا ہے کہ ہماری رشتہ ٹوپنے کی نوبت پر آ گیا ہے اس رشتے میں دران تمہاری ماں کی وجہ سے آئی ہے جو سن کر سیرا کو بہت پلا لکا اور وہ اپنے حزبن پر غصہ کر کے اسے یہاں سے جانے کا کہیتی ہیں اسے بھی جب سیرا اور اس کا حزبن باہر آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے گھر کی سارے گملے توڑ دیئے اور وہاں پر ایک نگزین کو بھی پھاڑ کے پھینکا ہوا ہے جس میں سیرا کی ساتھی کی تصویر تھی اب یہ دیکھر سیرا اپنی مام سے ملنے ان کی دوسرے گھر دی یہاں پر بھی اس کی مام نہیں تھی کیونکہ وہ تو سیرا کی آفیس اس کی ساتھی سے ملنے گئی تھی جس بات کا شخص سیرا کو بھی ہو گیا تھا ادھر انہاو سیرا کی اس بین سے ملنے آیا کیونکہ انہیں کوئی بات کرنی تھی یہاں انہیں پتا چلا کہ سیرا ماں بننے والی ہے اور اس کی مام پہنے با نیوز اینکر رہے چکی ہے جہاں پر سیرا چوٹ کر رہی تھی سیرا کی مام اس نیوز چینل کی آفیس پہنچ گئی تھی جہاں وہ اس کی ساتھی کو اکیلی بھی ملنے کو پناتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں چلاکی سے اس کی پیٹ میں چھا کو خصا دیتی ہے ادھر انہاو اور سیرا کا ہزبن ایک گدام میں جاتے ہیں جو سیرا کے مام کے گھر کے پانس ہی تھا یہ جب اندر گئی تو پتہ چلاک کی وہی گدام ہیں جو سیرا نے اپناؤسس میں دیکھا تھا اب جب یہ دولوں انہیں سیرا کا ہزبن اور انہوں گدام کے اندر گئی تو انہیں وہاں سیرا کی مام کے لاش ملتی ہے جو پھانسی سے نٹکی ہوئی تھی پر لاش کے حالت بہت بوری ہو چکی تھی وہ پوری طرح گل سڑ گئی تھی اب یہاں سوال یہ اٹھا ہے کہ سیرا کی مام تو وہاں نیوز چینلن کے آفیس گئی ہوئی ہے اور اب یہاں ان کی لاش بھی ہے یہ کیسے ہوا اس لیے بڑے کون سی ہے اور یہاں پر کیا چینل رہا ہے اس کا جواب ہمیں آگے پتہ چلے گا اب انہوں فوراں نیوز چینلن کے آفیس گئے جہاں وہ سیرا کی اینکر ساتھی کے جواب سیرا کوئی اینکرنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ جب سیرا اپنی مام کی دوستے گھر گئی تو وہاں سے وہ اپنے آفیس آگئی تھی اور کیونکہ کافی وقت سے اس کی ساتھی کا آتا بتا نہیں تھا اس لیے آفیس والوں نے سیرا کوئی اس کی جگہ اینکرنگ کے لیے بٹھا دیا تھا کیونکہ اس کی مام نے اس کی ساتھی کو چاکو سے جو مات دیا تھا اب جب سیرا بروڈکاسٹ کی اینکرنگ کر رہی تھی تو طبیعہ زکمی حالت نے اس کے ساتھی آئی جو فوراں زمین پر گیر جاتی ہیں جس وجہ سے یہ بروڈکاسٹ یہی بند کرنا پڑتا ہے اور اسے فوراں بسپیٹل نے جایا دیا اب دوے نیوز آفیس میں انہوں بھی آیا وہ سیرا سے جا کر ملتا ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے تو اب یہاں جا کر ہر چیز ہمیں کلیر ہوتی ہے وہ سیرا کو بتاتا ہے کہ دو ہفتے پہلی تمہاری موم نے پانسی پلے ٹکر اپنی جان لے دیئے جن کی نچ ابھی ابھی میں گودام میں دیکھر آ رہا ہوں جو گل سڑ گئی ہے وہ بتاتا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کے موم نہیں بلکہ سیرا کر رہی تھی کیونکہ اصل میں سیرا کو بھی ملٹیبر پرسنیلیٹی ڈیسورڈر بنے بیماری ہے جس وجہ سے اس کے موم کی پرسنیلیٹی شخصیت اس کے دماغ پر پوری طرح حاوی تھی جب اس نے سیرا کی اپناؤسس کی تھی پر پوچھنے پر سیرا نے یعنی ان کا بچہ سیرا پیدا ہونے والی تھی تو انہیں جوب سے نکال دیا گیا جس بات کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہوئی پوری طرح سے ٹوٹ گئی اور کیونکہ سیرا کی ڈیڈ کی بھی موت ہوئی بھی تھی اسی لئے اس کی موم کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن سے وہ اکیلے ہی لڑ رہی تھی پر ایک دن ٹنک آ پر انہوں نے سیرا کا گلہ دبا کر اس کی دیا نینے کی پوشش کی پر اس وقت کسی طرح وہ بچ گئی بس طبی سے اس کی موم ڈیپریشن میں چلی گئی اور انہیں شراغ کی بری نیت لگ دی پھر جب سیرا بڑی ہو کر اپنی موم کی ہی طرح نیوز اینکر بنی تو اس کی موم نے اس پر اپنا کنٹرول کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی یہ جیسا میرے ساتھ ہوا وہ سیرا کے ساتھ بھی ہو وہ بھی میری طرح بچے پیدا کر کے اپنی زندگی پر بات کریں پر جب سیرا فریگمنٹ ہوئی تو اس نے اپنی موم کی پال جا کر اس بارے میں بتایا تو اس کی موم ذرا بھی خوش نہیں ہوئی وہ اسے کہتی ہیں کہ یہ بچے کر کے تم نے اچھا نہیں کیا جس پر سیرا روتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ آپ نے کون سے میرے ساتھ اچھا کیا بچپن میں جو آپ نے میرا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی اس کی دیشت میں میں آج تجی رہی ہوں جس کا مطلب کہ یہی وجہ ہے سیرا کو غربت لگتا ہے کہ کوئی اس نے گلہ گھوٹ کر اسے ماننے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ بس سن کر اس کی موم کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ چھپچا وہاں سے چلی گئی اور سیدھا بودام کی بیسر میں آگئی پھر تھوڑی تیر بعد جب سیرا کو اپنی گلتی کا احساس ہوا تو وہ اپنی موم سے موفی ماننے کے لیے وہاں چلی گئی پر وہاں اس نے دیکھا کہ موم نے پھانسی سے لٹک کر اپنے چان لے دیئے اور ایسا نوری شرمندگی اور دیپریشن کی بھجر سے کیا تھا جو صدمہ سیرا سے پرداش رہی ہوا اس سے پر شرمندگی ہو رہی تھی جس سے بچنے کے لیے اس کے ریمارک نے اس کی موم کی پرسنیلٹی کو ہی اپنے اندر پیدا کر لیا اور یہی وہ وقت تھا جب سیرا کو ملٹیپل پرسنیلٹی دیسوڈر کی بیماری ہو گئی اور اسی کے بعد سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیرا کے موم نہیں بلکہ خود سیرا کر رہی تھی اور ان لوگوں کا گودام میں جو انداش ملی تھی وہ سیرا کی موم کے چار ہفتے پرانی تھی جب وہ سرڑ رہی تھی تو اب سیرا کو اس کی موم سے انہوں تبارہ سے اس پر اپناسس کرتا ہے جہاں پر سیرا نے دیکھا کہ میری موم میرا گلہ گھوٹ کر مارنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ دیکھ کر انہوں سے کہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اپنی موم کو کچھ سے الگ کر دو جس پر اس نے ایسے کیا اور اس نے گلاس کے کانچ سے اپنے موم پر حملہ کر کے انہیں مار دیا پر حقیقت پر اس نے خود کو ہی کانچ مان لیا تھا جس کے بعد اسی ہسپیٹل پیج دیا گیا وہ کومہ میں جا چکی تھی پیر تین افتی بعد اسی ہوش ہے جہاں اسے صحیح سلامت دیکھ اس نے اس بین بہت خوش ہو جاتا ہے ہم یہاں ہمیں پتا چلا یہ سیرا کو یہ بیماری کب سے تھی پر جب اس انجان عورت نے سیرا کو کول کی تو اس کے اندری بیماری جاگ اٹھ اور اس نے تب اپنا روک بکھانا شروع کیا جب اس کی موم کی موت ہو گئی تھی وجہ یہ ہے کہ سیرا اور اس عورت کی زندگی ایک جیسی تھی دونوں ہی پریشان ڈیپریشن میں تھی یہی وجہ ہے کہ سیرا اس کی کیسے اتنا جڑ گئی تھی پر اب کیوں گی اپنوسس کے ذریعے اس کی یہ بیماری ٹھیک کر دیئی ہے اس لئے اب سب کچھ نورمل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی ایری پر فرق بچاتی